بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس لیکچر میں ہم کوارڈیٹک ایکویشن کے بارے میں پڑھیں گے تو آجے شروع کرتے ہیں کوارڈیٹک ایکویشن کی جو سٹینڈڈ فارم ہے وہ ہمارے پاس ہے اے ایکس کا سکیر جمع بی ایکس جمع سی اس ایکول ٹو زیرو اس میں جو اے ہے وہ زیرو کے برابر نہیں ہونا چاہیے اس میں جو اے بی سی ہے اس کو ہم کانسٹینڈ یا نومیریکل کوئفیشنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ اگر اے زیرو ہو گیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر اے زیرو ہو جائے ٹھیک ہے then it becomes linear اگر کوارڈیٹک ایکویشن میں اے زیرو ہو جائے تو یہ لینیر بن جائے گی یعنی لینیر ایکویشن بن جائے گی ٹھیک ہے لینیر ایکویشن لینیر ایکویشن ہمارے پاس ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں ویری بل کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوتی aussi چھیک ہے اب ہم можете گراف کے عطا لیتے ہیں ان کو تو ہمارے پاس ہوتا ہے ، اس کا جو گراف کا ہوگا اس کے احان thus ہمارے پاس ہوگا جبکہ لینئر کارک ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہودا ہوں ستریٹ لائن کی صدی لائن اب ہم از کی مختلف پٹیات منفجم توج Pic پہلی اگزیمپل ہے ہمارے پاس چھے ایکس کا سکیر جمعہ گیارہ ایکس مائنس پینٹیس ایکوال ٹویرو ٹھیک ہے یہ سٹینڈر فارم کے برابر والی ہی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے یعنی بلکل ایسی ہی ہے دوسری ہمارے پاس ہے دو ایکس مائنس چار ایکس مائنس دو ایکوال ٹویرو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی ہمارے پاس جیسی ہمارے سٹینڈر فارم ہے بیسی یہ ہے یک اور اگزیمپل لیتے ہیں مائنس چار ایکس کا سکیر مائنس سات ایکس جمعہ بارہ ایکوال ٹھیک ہے یہ ایک طرح کی ہمارے پاس ہی نہیں ہے یہ ایک فارم کی کوارڈیٹک ایکویشن ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو وہ کوارڈیٹک ایکویشن بتاؤں گا جس میں بی ایکس 0 ہوگا جیسا کہ ایک سیکنڈ طرح ہمارے پاس ہے دو ایکس کا سکیر مائنس چوانسٹ آسٹ ایکوال ٹویرو ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس بی ایکس والا جو پارٹ ہے یہ 0 ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سٹیل کوارڈیٹک ہی ہے ٹھیک ہے اگلی جیزیمپل دیکھیں مائنس ایکس کا سکیر مائنس نو اس میں بھی بی ایکس 0 ہے لیکن یہ بھی کوارڈیٹک ہیں ٹھیک ہے اب اب میں آپ کو ایک تھرڈ قسم کی کوارڈیٹک پتہ آتا ہوں جو کہ ہمارے پاس ہے x جمع دو x minus 3 is equal to 0 یہ بھی کوارڈیٹک ہے کیونکہ اگر آپ اس کو حل کریں گے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آتا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوارڈیٹک ہے اس کی ایک اور ایکزمپل لے رہتے ہیں minus 3 x minus 4 اور 2x جمع 3 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ بھی کوارڈیٹک ہے کیونکہ اگر آپ اس لیفٹ ہائنڈ سائٹ کو اگر آپ ضرب دیں تو ہمارے پاس آتا ہے 6 x کا سکیر جمع 15 x اور جمع 36 برابر ہے 0 کے ٹھیک ہے ایک اور طرح کی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے 5 x کا سکیر برابر ہے 9 minus x ٹھیک ہے اگر آپ اس کو منج کریں تو یہ بن جائے گا 5 x کا سکیر جمع x minus 9 جیفٹ ہائے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم نے کوارڈیٹکی کوئیشن کے بارے میں پڑھا اور مختلف اگزمپلز پڑھیں اس کے گراف کے بارے میں پڑھا امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا مزید اچھی ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ بس